دوستو آج کی ویڈیو بہت مزے گی شور شور ہم ٹریڈ لیں گے اور پروفیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اور میری یار جیدہ تر آپ کو پتہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا پرو میں کہتا ہوں آر ویڈیو میں میرا پروفیٹ مت دیکھیں جو سٹچی یوز کرتا ہوں وہ دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو بھی اچھا پروفیٹ ہو اور ابھی سے ابھی سبسکرائب کر لو بہت سے لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو ابھی سے ابھی آپ سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو منٹ کے لیے ہم ایک انٹری لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سو بیس ڈالر کی ہم نے ڈاؤن پہ انٹری لے لی ہے ٹھیک ہے وہ بھی بتاتا ہوں کیوں لیا اور باقی یار میں سب کو کہتا ہوں یار ٹریڈ سیکھیں سیکھنے کے بغیر مت کیا کریں یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کیوں کہتا ہوں گا یار بہت سے لوگ پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں بس دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹریڈ اپ ڈاؤن ہو رہی ہے بس اپ جانا ہے تو آپ گئی کینڈل آپ لگا دی رہی ہے ڈاؤن جانے ہی ڈاؤن لگا دی رہی ہے ارے نہیں بھائی اس کے پیچھے جو سیکالوجی ہوتی ہے نولوجی ہوتی ہے اسے سیکھیں اور یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں سکھاتا ہوں ٹریڈنگ کی سکھاتا ہوں اور میں آپ کو یہاں پہ پروفیٹ نہیں دکھانے آتا بس سکھانے آتا ہوں یار آپ لوگ بھی ایک اچھا پروفیٹ کریں اور پروفیٹ کے ساتھ ایک اچھا منی میجمنٹ کے ساتھ اپنے اکاؤن کو گروہ کریں تو یار اس میں اگر آپ پروفیٹ کرو گے تو میرا تو نہیں نا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو سبسکرائب کرتے ہیں ہمیں اس سے موٹیویشن ملتا ہے یار چلو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو چھ لگ رہی ہے تو بس جلدی جلدی ابھی سے بھی سبسکرائب کر دیں بیل کلک کر دیں تاکہ ایسی سٹیچیڈی میں آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ لیتا اور یار بہت سے لوگ جو ہے نا کے اکاؤنڈ بناتے ہیں تو اکاؤنڈ جب بھی آپ بناتے ہو کسی بھی اپلیکیشن کا تو آپ اسی کے ساتھ ڈپوزیٹ کرتے ہو تو ڈپوزیٹ کر کے ٹریڈ کرنے لگ جاتے ہو اگر کسی کو پروفیٹ بھی ہو جاتا تو پھر ان کا جو ہے نا پروفیٹ باہر نہیں ہوتا تو بھائی اپنا اکاؤنڈ فل ویریفائی کر کے پھر ٹریڈ کیا کریں ٹھیک ہے اور اس اپلیکیشن کا کیو ٹیکس کا لنک ڈسکرپشن میں وہاں پہ کلک کر کے ڈسکرپشن آپ اوپن کرو گے نا یہ جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے ٹائٹل پہ کلک کرو گے ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی وہاں پہ کیو ٹیکس کا لنک ہے لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ اکاؤنڈ بنا لیں ٹھیک ہے اور اوپر جو ویٹس اپ کا نمبر آ رہا ہے آپ اس سے ہم سے ڈپوزیٹ اور ویڈرہ پہ کلک کروا سکتے ہیں الحمدللہ ہم ریل کام کرتے ہیں نا کوئی سکم نا کوئی فروڈ ٹھیک ہے تو یہ финال ہماری ویڈ ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور ایک سیکن میں لوس نہ دے لیکن محسوس نہیں دے گی اکی 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 دفعہ ہوا تھا ی ایک سیکن میں لوس دے رہتی ہے تو پرشان نہیں ہونا اس لوس اس لوس پر پرشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہ فائنلی ہماری پروفیٹ ہے اوکے یہ ہمیں پروفیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیونکہ سیلر بھی آ چکے تھے اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مارکیٹ ڈون آنی تھی اب یہاں پہ ایک چیز بتا دو بہت سے لوگوں نے نا اس کینڈل کے بھی وجہ سے نا یار یہ یہاں پہ باہر بیٹھے ہیں تو آپ لے لیتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہاں پہ اپکرل لی ہوگی ٹھیک ہے لیکن مجھے بتا تھا یہاں پہ ڈون آنا کیونکہ یہاں پہ سیلر کا پری مارکیٹ ہمیشہ ڈون ہی آتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری ایک پروفیٹ ہو چکی ہے تو نیکسٹ کے لیے تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے تو دوستو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے وہاں سے جا کے کونڈ بنا لے کیو ٹیکس کا ٹھیک ہے اور ڈسکرپشن وارس اپ کا آپ کو نمبر بھی مل گیا ہے اور اوپر بھی آپ کو نمبر دیا گیا ہے اس سے آپ ہم سے ڈپوزر وڈرہ بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو سٹیسٹی آج میں آپ کو بتانے لگاؤنا اس کو تو فولو کر لوگ ہیں آپ تو مارکیٹ میں تکے نہیں لگاؤ گئے کیونکہ بہت سے لوگ مارکیٹ میں تکے لگاتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیوں کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں بریک ڈون سے ہم نے ڈون لی اور وہی لوگ بریک ڈون پہ آکے خود ہی ٹریڈ لے کے لوس کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بریک ڈون پہ مارکیٹ ڈون بھی نہیں جاتی ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ہر بریک ڈون سے مارکیٹ ڈون چلی جائے کئی دفعہ پیچھے سے پریشر دے کہ انٹری لینی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کینڈل کے لیے ہم ویٹ کریں گے ٹھیک ہے ویٹ کے بعد ہم انٹری لیں گے اوکے یہاں پہ باہر آئے ہیں لیکن ہم پھر بھی ویٹ کریں گے اگر یہ کینڈل ڈون آئے تو پھر ہم آپ کے لیے سوچیں گے انٹری تو مارکیٹ میں ویٹ بہت زیادہ ضروری ہے دوستو کیونکہ کینڈل مارکیٹ بھاگے گی نہیں کہ آپ نے بولنا کہ بس ابھی ابھی ٹریڈ کرنی ہے ضرور نہیں آپ مارکیٹ میں ریل سکون سے آرام سے ٹریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جو لوگ مارکیٹ میں جلد بازییں کرتے ہیں وہ یقین جانے بہت بڑا لوس اٹھاتے ہیں اور لوس کی وجہ سے وہ پھر پریشان بیٹھ جاتے جا رہا ہے یہ ہم نے کیا کر بیٹھے اس سے کیا ہو گیا اس سے کیا ہو گیا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں پروفیٹ کر کے اٹھے آپ کو لوس بھی ہوتا ہے لیکن لوس کو ریکاور کرنا آنا چاہیے آپ لوگ کے لیے ٹھیک ہے یہ کینڈل اوپر جا رہی ہے لیکن یہاں پہ میں ڈاؤن کے لیے انٹری لگا ہوں گا ٹھیک ہے اب آپ سوچے گا یار کینڈل اوپر جا رہی ہے نیچے سے باہر بیٹھے اس نے پھر ڈاؤن کی کیوں لی یہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا کہ میں نے ڈاؤن کی لیے کیوں لیا اور یہ کیا ہے نولیج ہے نولیج کے بیس پہ آپ کوئی بھی مارکیٹ میں ٹریڈ کرو نولیج بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اور میرا یوٹیوب چینل اوپن کر کے دیکھیں وہاں پہ یوٹیوب اوپن کریں گے پلی لسٹیں لکھ ہیں اس طرح آپ نے پروفیٹ کرنا یہاں پہ آپ نے یہ سیکالوجی یوز کرنی یہاں پہ آپ نے آپ کو کس طرح کنفیوزنگ سے بچانا ہے یہ ساری چیزیں میں نے پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے اس کے اندرے ایک ایک ویڈیو دیکھیں گے نا تو میرا بھائی ویڈیو آگے رکھ کے آپ پروفیٹ کریں گے پھر آپ کمنٹ کرنے میں مجبور ہو جائیں گے یار واقعی بھائی آپ نے کچھ اچھی سٹیٹی بتائی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کئی دفعہ لوگوں نے یہاں پہ آپ کے لیے انٹری اپ جائے گے اور ان کو سو بڑا سو لوس ہوگا لیکن میں نے ڈاؤن کی کیوں لی دیکھو یار سیمپا تھا نیچے باہر بیٹھے دی کینڈل اوپر گئی ایک منٹ کے لیے کلوز ہوئی جن میں انٹری لگائی تو ان کا پروفیٹ ہو گیا اب سو بڑا سو کینڈل نے ڈاؤن آنا تھا کیوں دیکھو یار ابھی بھی پریشر کس کا ہے سیلر کا ابھی بھی مارکٹ میں سیلر ہے تو کینڈل کا پریشر نیچے آئے گا یہ کینڈل اس نے آپ بنائی بہت ہی چھوٹی ٹ ڈاؤن کے لیے انٹری لے لی کیونکہ میں نے ویٹ نہیں کیا اسی لیے نہیں کیا کیونکہ کینڈل نے ڈاؤن آنا تھا تو یہ ہمیں پروفیٹ دے گی سو بڑا سو اور نولیج ہے نولیج کے بیس پر کام کیا کریں ٹھیک ہے نولیج کے ہی تو فائدہ ہے اگر دیکھو آج سے پانچ چھ سال پہلے یا چار سال پہلے لگا لو میں بھی آپ لوگ کی طرح بگنری تھا کہ جب مارکٹ میں بیٹھنا ایسے تکے لگانے میں نے کوئی کوئی جب پیدا ہوئی تب ٹریڈنگ سیک تکے تھوڑی آیا تھا میں نے بھی تو سیکھا نا تو آج سیکھا تو آپ لوگ کو سکھا رہا ہوں تو ریکویسٹ آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ بس یار ٹریڈنگ کو سیکھیں سیکھنے کے بعد ٹریڈ کریں تاکہ آپ کو ایک اچھا پروفیٹ ہو تو اچھا پروفیٹ اسی لیے ہوگا جب آپ ٹریڈنگ سیکھیں گے تو یار چلو ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں پروفیٹ ہو گیا سو آپ لوگ کے سامنے ہمیں اچھا پروفیٹ ہو چکا ہے اوکے کلیر ہے سو یہاں پہ اب اس کینڈل کے ل ایک منٹ کے لیے ویٹ کر لینا چاہیے یا پھر ہمیں تیس سیکنڈ کے لیے ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کینڈل خود ہوں بتائے گی پیچھے پریشر کے حساب سے کہ بھائی اب باہر آ رہے ہیں سیلر آ رہے ہیں اوکے ویٹ کرتے ہیں ویٹ ویٹ ٹھیک ہے اب یہ کینڈل آپ جا رہی ہے یہ ڈاؤن بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ اب ہی جائے اوکے ویٹ ویٹ ضروری ہے نا مارکیٹ میں سب سے زیادہ ویٹ ہی تو ہے مارکیٹ میں اب ج جتنا مارکیٹ میں ویٹ کرو گے مارکیٹ آپ کو اچھے مارجن کے ساتھ اچھا پروفیل دے گی لکھ کے دیتا ہوں بس ویٹ زیادہ ضروری ہے ویٹ نہیں کرو گے تو مارکیٹ سے اچھا لوس بھی کر کے جاؤ گے اب یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اپکری لی ہوگی یہاں پہ کینڈل ڈاؤن آگی تو اس لیے ان کینڈلوں پہ تھوڑی سا ویٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہی بات آگی نہیں کہ مارکیٹ بھاگے گی تھوڑی تو ویٹ بھی ضر ضروری ہے میرے بھائیو ویٹ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ میں ڈاؤن کے لیے انٹری لے سکتا ہوں دو منٹ کے لیے اوکے یہاں پہ میں دو ہنڈرڈ یعنی دو ڈیلیں لے لیا اور یہ آپ لگا لائے دو سو چالیس ڈالر کی ٹو ہنڈر فورٹین ڈالر کی میں ڈاؤن کے لیے انٹری دو منٹ کے ٹائم پہ ٹائم فریم پہ لے لیا تو یہ بھی ہمیں سو بڑا سو پروفیٹ ہے آپ لوگ کے سب نے اور ب یہاں پہ تھا پریشر سیلر کا پھر بائیر آئے پھر سیلر آئے اور یہاں پہ بھی کس کا ہے پریشر سیلر کا ٹھیک ہے اور جب یہاں پہ بائیر آئے تھے پھر سیلر آگئے اس کے بعد تھوڑے سے بائیر آئے تھے زیادہ نہیں لیکن پریشر ابھی بھی سیلر کا جا رہا تھا تو اگلی کینڈر نے کنفرمیشن دیا کہ ہاں بھائی نیچے سیلر آئے مارکیٹ ڈاؤن پہ جا سکتی ہے اور اس لیے دو منٹ کے لیے انٹری لی ہے کہ اگر اوپیز چلی بھی جائے تو نیکسٹ کے لیے ڈاؤن ہی آئے تو نولیج کے بیس پہ تو آپ کو پتہ ہے ضروری ہے ہر ایک کام نولیج ہے تو سب کچھ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بس آپ جلدی سے لنک ڈسکیپشن میں اکانڈ بنا لیں اور باقی یار دیکھو پلیلیسٹیں دیکھو فری کورس پڑھیں آپ سیکھو سیکھو گے تو آپ کو اچھا پروفیٹ بھی ہوگا اور آپ کا دل بھی خوش ہوگا یار آپ ہم اس بندے کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہ ہے اور میں جب مارکٹ میں ایک چیز بتا ہوں میں مارکٹ میں بیٹھتا ہوں تو مارکٹ میں میں دس بیس منٹ کے لیے انالائز کرتا ہوں کہ اگر مارکٹ اپیزٹ چاہ رہی ہے بریکڈان کے یا دوجی کے یا جیسے بھی مارکٹ جیسے میں اپنی نظر سے اپنے نظریے سے مارکٹ کو دیکھتا ہوں گا یار نہیں جہاں سے مارکٹ ڈاؤن جانے چاہیے لیکن وہ اس کے اپیزٹ چلے جاتی ہے تو پھر اس مارکٹ کو میں اس کے سابسے اپیزٹ یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو نوری ضروری ہے ریجسٹن سپورٹ جہاں پہ بریک ڈون پریشن یہ سب کچھ ہم دیکھ کے چلتے ہیں ایسے تو رہی انٹری لے لیتے ہیں کہ بھائی کچھ نظر نہیں آرہا بس ایسے ہی آنکھیں بند کر کے انٹری لے لی نہیں سپورٹ ریجسٹن ہم بے شک مارک نہیں کرتے لیکن ہمارا اتنا تو تجربہ ہو جاتا ہے کہ کار سپورٹ ہے کہاں پہ ریجسٹن ہے کہاں پہ مارکیٹ کا پریشن ہے کہاں پہ پریشن رہی ہیں اور کئی دفعہ ہمیں لوس ہوتا ہے یہ نہیں ضروری کہ ہمیں لوس نہیں ہوتا ہوتا ہے بھائی لکھی ہوئی بات ہے کہ ہمیں بھی لوس ہوتا ہے تو لوس میں ہم روتے نہیں ہیں بس لوس کو ریکوور کرنا آتا ہے اور جب ہمیں لوس ہوتا ہے تو ہم مارکیٹ میں ہیں اگر ہمیں کوئی یہ ہمیں پروفیٹ ہو چکا اوکے یہ دوسرا بھی ہمیں آپ لوگ کے سامنے پروفیٹ ہو چکا اور جب بھی مجھے کوئی بڑا لوس ہونا مارکٹ سے مارکٹ جاتا ہوں مجھے نہیں ضرورت کہ مارکٹ میں بیٹھ رہے ہیں کہ بس اب مارکٹ میں پروفٹ کر کے اٹھونے نہیں ضرورت نہیں ہے مارکٹ میں ایک اور انٹری لاتے ہیں اس پر مارکٹ مجھے اچھی لگ رہی ہے یہاں پر مجھے ایک انٹری لینی چاہیے تقریب بنا دو منٹ کے لیے ہمیں ڈاؤن کے لیے انٹری لینی چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے اس کینڈل کے بات ہاں ٹھیک ہے انہیں انٹری مل رہی ہے ہاں اتنے ڈالروں کی کافی ہے اے واہ ایک چو ٹھاران ڈالر کی ٹھیک ہے یہ دو منٹ کے لیے ہم نے ڈاؤن کے لیے انٹری لی ہے ٹھیک ہے اوکے یہ ہماری سو بڑا سو پروفٹ ہے کیونکہ کینڈل نے اب ڈاؤن آنا ہے ایک منٹ کے لیے تو اس لیے میں ڈاؤن کے لیے انٹری لے لیا آپ لوگ کے سامنے اور دوسری بات یہ کہ مارکٹ مجھے اچھی لگی تھی کیونکہ یہاں پہ لگاتار اپ جاری تھی اس نے اب ڈاؤن آنا ہے تو نولیج یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چلے گئے ہاں بھائی مارکٹ نے ڈاؤن آنا تھا آپ ڈاؤن کے لیے انٹری لے لیتے ہیں تو اس میں ٹیمچن والی بات نہیں ہوتی کہ یار کہیں غلط نہ لگ جنی اگر آپ کی نولیج ہو کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی آپ نے پرفیکٹ لگائی ہے تو وہاں پہ ڈرنے یا پرشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ یار کہیں مارکٹ آپ کو نہ چلی ہے ڈاؤن نہ چلی ہے نہیں اگر آپ نے انٹری پرفیکٹ لگائی ہے تو بھائی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جو کینڈل آپ کے قدموں میں آگی لکھ کر دیتا ہوں جب آپ انٹری لگا لگتے ہو گھبرا جاتے ہو پرشان ہو جاتے ہو بلیڈ آپ کا ہائی لیول پہ پہنچا ہوتا ہے اور پھر آپ آپ کو لگتا ہے نگا بھائی یہ لوس نہ ہو جائے جب پہلے ہی سوچو کہ لوس نہ ہو جائے تو پھر کیسے آپ ٹریڈ کرو گے مارکٹ میں تو ویٹ کر لیا کرو ویٹ بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ یہ کینڈل دیکھتے ہیں ہمیں مارکٹ میں کتنا کتنی دیر میں لوس دیتی ہے بٹ لگ تو پروفیٹ نہیں ہے کیونکہ نولیج کے حساب سے انٹری لگائی ہے تو اتنا تو ہے نا کہ اس میں اسی پرسنٹ تو ہے نا کہ بھائی پروفیٹ ہوگی تو بیس پریزنٹ لوس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اوٹس بھی مارکٹ کچھ کہا نہیں سکتے گے کہ دو دو سیکنڈ میں بھی لوس دے دیتی ہے بٹ جیسے یہ میں نے اتنی جلدی انٹری دے لیا مجھے چاہیے تھا کہ تقریبا جیسے یہ کینڈل آپ کی وہاں سے ڈاؤن کے لیے لیتا ہے کیونکہ پتا تھا کہ مارکٹ نے ڈاؤن آنا لیکن کی دفعہ آپ کو پتا کہ ایک دو دو سیکنڈ میں یہ لوس دے دیتی ہے تو بٹ پرشان نہیں نا ٹھیک اب لگی ہے تو پروفیٹ بھی تو دے کے جائے گی نا کوئی جوئی تھوڑی ہے کہ اس نے لوس ہی دے کے جانا ہے تو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کینڈل کا کیا حمومت ہے ٹھیک ہاں ویٹ کر لیتے ہیں کافی فاس تھی مارکٹ بٹ فائنلی یہ ہمیں پروفیٹ دے کے ہی جائے گی اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ بھائی علی بھائی ٹینشن نہیں لینی یہ میں آپ کو پروفیٹ دوں گی یہ کینڈل کا کہنا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی فائنلی ہمیں یہ پروفیٹ دے چکی ہے دوستو آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے تو پروفیٹ تو اس نے ہمیں دے دیا تو باقی یہی ویڈیو تھی باس جلدی جلدی ابھی سے ابھی سبسکرائب کر لو بیل کلک کر لو اور یہی ویڈیو تھی آپ لوگ اپنا ڈیر سرہ کیا رکھے گا اللہ حافظ